عرب والے کلنڈر کا حساب نہیں رکھتے تھے وہ مہینوں کے حساب کے لیے چاند کی تاریخ اور اس کی منزلوں پر انحصار کرتے تھے اسلام آیا اس نے اس نظام کی تعاید کی کیونکہ یہ واضح تھا کہ اس پر عمل کرنا بھی آسان تھا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے اور چاند کو نور کے لیے بنایا اور اس کی منزلیں مقرر رکھیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور شمار کو جان سکو پس وہ روزے زکاة حج کے اوقات کے لیے اور عیدوں کے حساب کے لیے معتبر ہے اور وہ عورتوں کی عدت میں معتبر ہے مثلا تین ماہ اور چار ماہ دستین اور کفارات مثلا دو مہینے کے لگاتار روزے اور مال پر ایک سال کا گزرنا ان کا اعتبار کمری مہینوں پر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کا کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے ابن تیمیہ نے کہا کہ ہماری شریعت میں جو احکام وارد ہوئے ہیں وہ مکمل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہینے کا حساب ایک ایسے قدرتی عمل پر موقوف رکھا جس کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افتار یعنی عید کرو اور اگر مطلع عبر علود ہو تو مہینہ تیس دن کا شمار کرو اور رہا سال کا حساب تو اس کا اسلام کی آمد سے پہلے عربوں کے پاس دوسری اقوام جیسا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا بلکہ وہ منفرد اور مشہور واقعات کے ذریعے تاریخ کو یاد رکھتے تھے جیسا کہ واقعہ فیل اور بیست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تیہ کیا گیا کہ سال کا آغاز کمری مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے سے کیا جائے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کی کیونکہ حجرت عزت و قوت کا آغاز تھا لہٰذا یہ درست فیصلہ تھا چنانچہ حضرت صاحب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں نے سال کا آغاز بیست نبوی یا وفات نبوی سے کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا وقت سے کیا اور اسے رائے پر فیصلہ ہو گیا کہ سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا جائے جبکہ لوگ حج سے فارغ ہو چکے ہیں اور سفر حج کی مشتقتوں سے راحت پا چکے ہیں اور ہجری کلنڈر پر سن سترہ ہجری میں عمل شروع کیا گیا لہٰذا ہجری کلنڈر پر عمل کرنا شریعت کو تھامنا شناخت پر فخر اور امتیازی حیثیت اور آزادی ہے